اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے جو کشمیر ایمورسٹی کے سٹوڈنٹس ہیں فت سمسٹر کے جو اب سمسٹر میں آگئے ہیں ان کے ریزلٹ کی بات کریں گے اگر دیکھیں گے ان کا ایڈمیشن ہوا ہے فروری مارچ 2019 میں اور آج 2022 ہے جبکہ ان کا ریزلٹ دیکلیر تین سال ہونے چاہیے تھا فیب مارچ 2022 کو لیکن ایک سال وہ بیک چل رہی ہے اس کے بعد دیکھئے کشمیر ایمورسٹی ہمارے سٹوڈنٹس کے ساتھ کھیل كیسے رہے ہیں لیٹ ریزلٹس کے تھروا یا فالٹی ریزلٹس کے تھروا یا اس کے بعد لیٹ سیشن کے تھروا اگر دیکھیں گے جتنے بھی پریفیسئرز ہیں کالیجز میں کام کرتے ہیں یا یونیورسٹی میں فیکلٹی میمبرز ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں ان کے بچے کہی بھی کالیج میں نہیں پڑھتے ہیں وہ یا فارین میں پڑھتے ہیں یا انڈیا کی باقی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں اور یہ میڈل کلاس اور لور کلاس کے بچے ہیں سٹوڈنٹس ہیں بٹ کبھی ان پریفیسورز نے ان بچوں کو کبھی اپنا نہیں سمجھا اگر اپنا سمجھتے تو نہ وہ فالٹی ریزلٹیں نکالتے نہ لیٹ ریزلٹیں نکالتے اور نہ لیٹ سیشن چلاتے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے وہ لور کلاس اور میڈل کلاس کے بچے ہیں اس کے علاوہ یونیورسٹی جو ہے اگر یونیورسٹی میں پرابلم ہے ریزلٹیں نکالنے میں کوپیاں چوری ہوئی ہے یا کوپیاں مس پلیس ہو گئی ہے یا سسٹم میں کوئی پرابلم ہے تو کلیرلی وہ بچوں کو کہہ دے کہ نیا ایگزام لے لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کو انہوں نے ایک ٹراما میں رکھا ہوا ہے جبکہ اب 5 دیسمبر سے شروع آتھ ہے 6 سیمسٹر کے ایگزامینیشن کی اور ان کو ٹراما ہے کہ ہم نے جو پچھلی کوپی لکھی تھی اس میں کتنا مارکس ہمیں کیا ایمپرو کرنا ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے نہ وہ بیچارے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں اب ایمپرو کہاں پر کرنا ہے ہمیں کس پیپر میں کم مارکس ملا کس میں زیادہ تاکہ یہ ایگزام کیا ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایگزام جو آئے گا اس سے پہلے ڈیکلیئر ہونا چاہیے ریزلٹ اور یہ پتہ ہونا چاہیے بچے کو کہ میں نے کئیسا لکھا اور اس کا آؤٹپوٹ مجھے کیا ملا اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جب آپ UGC کی گائیڈ لائنز دیکھیں گے یا رولز دیکھیں گے اس میں ایک پی ڈی ایف فائل نکلے گی آپ لوگوں کو گائیڈ لائنز فار سٹوڈنٹس انٹائٹلمنٹ جب یہ آپ نکالیں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے اس میں UGC نے کیا کہا ہے اور UGC نے رولز کیا بنائے ہیں UGC نے اس میں 2.5 میں لکھا ہے سیدھے The students are entitled to fair, transparent and timely evaluation including fair provisions for timely rechecking or evaluation of the scriptus and redressal of any grievance related to the evaluation process The students are entitled to a copy of their answer script after the declaration of result یہ کلیر کٹ کہا گیا ہے UGC کی رولز میں اور ریگولیشنز میں لیکن تب بھی دیکھ لیجئے کشمیر انورسٹی کا ایسے وائلیٹ کر رہی ہے سیدھے کہا ہے کہ timely evaluation اور ایک رول میں یہ بھی ہے کہ within 40 days آپ کو result declare کرنا ہی کرنا ہے لیکن ابھی تک اگر دیکھیں گے 8 اگست کو last ہوا ہے مطلب last examination تھا 5th semester کا اب آپ 5th semester کے date sheet پہ نظر ڈال دیجئے 8 اگست کو last paper تھا اور آج کم سے کم آنے والا ہے 8 December means 120 days ہونے والے ہیں جب سے last paper ہوتا ہے within 40 days UGC کا guideline ہے within 40 days آپ کو declare کرنا ہے result لیکن within 40 days بھی نہیں ہوا 120 days ہونے والے ہیں minus 6 مہینے ہونے والے ہیں ابھی تک 5th semester کا declare نہیں ہوا result جبکہ 5 December سے 6th semester کا پہلا paper start ہے اب وہ student جو پڑھائی کر رہے تھے 5th semester کی اب انہوں نے اس کا exam دیا ان کا سوچ تھا یہ کہ ہمارا result کیسے نکلے گا اور کس position میں ہم ہوں گے ہمیں improve کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے لیکن ابھی تک کشمیر یونیورسٹی نے ان کا result declare نہیں کیا اور چند students تو اور بھی depression میں ہیں کہ اب ہم 5th سے examination 6 semester کا start ہو رہا ہے اب ہم وہ کو کیسے face کرے کیونکہ پہلے تو result clear ہی نہیں ہے کہ کیا پتا کیسے کیا کیا نہیں کیا تو یونیورسٹی کو چاہیے تھا کہ within the stupid time ان کو نکالنا چاہیے کیونکہ جب UGC کی guidelines transparent and timely evaluation ہونی ہے اور وہ تو نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد اگر پھر copy کے لیے answer sheet کے لیے کوئی apply کرتا ہے کہ مجھے answer sheet دے دیا جائے کہ میں نے کیا لکھا وہ بھی نہیں دیتے ہیں وہ اب میری ہمبر request ہے یونیورسٹی کے administrative officers سے جو بھی conduct کراتے ہیں exam اور evaluation status میں بیٹھے ہوئے لوگ ہے vice chancellor ہے وہاں کے ان سے میری request ہے کہ ان بچوں کو اپنے بچوں کی طرح treat کر لیجے اور as soon as possible ان کا result پہلے declare کر لیجے لائنز ہے اگر copy آپ properly چک ہوتی ہے اس کے بعد آپ کو answer sheet دینے میں کوئی problem ہے جبکہ UGC کی guideline ہے ان کو دیا کیجئے تاکہ وہ خود satisfy ہو جائیں ہم نے لکھا کیا ہے اور ہمیں جس student کو ضرورت کرے وہ RTI کے throw نکال سکتا اور کے throw ان کو avail کیجئے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ مجھے کہاں پر improve کرنا ہے